سلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھٹا خیریت سے ہوں گے آج میں نمکین گوش بنانے جا رہی ہوں اور اس میں جو چیزیں ڈلتی ہیں وہ بہت ہی سادی اور سمپل ہے اور انشاءاللہ آپ بنائیں گے آپ کو مزہ آئے گا تو اس کے لئے یہ میں نے بکرے کا گوش لیا ہے یہ تقریباً آدھا کلو ہے اس کو میں نے ایسے کیا ہے کہ پانی بوائل کر کے اس میں میں نے یہ گوش کو ڈال کے ایک اوبال دلائیا ہے اور اس کا پانی میں نے اوپر کا گند جتنا ہے اس کی امپیورٹیز وغیرہ تھی وہ ساری نکل گئی ہیں اور اس طرح یہ میں نے گوش کو کر لیا ہے اور اس کے علاوہ دو گھٹھی لسن کی جائے گی تھوڑا سا آدھا سے بھی کم چائے کا چمچ حلدی اور فی الحال آدھا چائے کا چمچ ہی میں نے نمک لیا ہے یہ دیسی نمک ہے اور ایک چمچ جو ہے وہ میں نے کالی مرچ لیا ہے یہ ہم آگے دیکھ لیں گے اگر اتنی ہوئی تو مناسب ہوئی تو ٹھیک ہے اس کو ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں نمک اور کالی مرچ کو اس کے علاوہ تھوڑا سا ایک چمچ فی الحال بڑا چمچ میں نے دیسی گھی کا لی ہے تو اس کی اب میں آپ کو بتاتی ہوں انتہائی آسان ریسپی ہے اس کے لیے آپ نے تھوڑا سا بہت فی الحال بہت تھوڑا یہ زیادہ ڈال گیا میرے سے یہ اتنا اتنا میں نے آئیل اس میں دیسی گھی ڈال دیا ٹھیک ہے اور اسی میں میں نے یہ گوش شامل کر دینا ہے اور آنچ کو میں نے تھوڑا اونچا تیز کر دینا ہے اور اس کو میں نے ہلکا سا اس کو اسی آئیل اور ساتھ ہی اس میں میں نے یہ لسن دو کٹھیاں جو ہیں وہ ڈال دی ساتھ ہی کالی مرچ ڈال دی اور یہ حلدی اور نمک بھی ڈال دیا آپ بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا بہت سیمپل اس میں زیادہ مسالے نہیں جاتے تو انتہائی سادہ اور سیمپل ہے اور چلدی بننے والا ہے اور نہائیس مزی کا بنتا ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا ایسے بھون لینا ہے ہلکا تھا مسالے تاکہ اس میں زرہ گوش میں تھوڑے سے رچ چاہیں اس طرح یہ دیکھیں کچھے گوش کو ایسے میں نے تھوڑا سا اس کو ہی میں وہ کارنے گیا ہے پھون لیا ہے اب اس میں میں تقریبا دو گلاس یہاں دیکھتے ہیں تقریبا یہ تھوڑا سا آدھا گلاس ڈال دیں تقریبا میں نے یہ ڈھائی گلاس پانی اس میں ڈال لیا اور اس کو بیس منٹ کے لیے میں نے اس کو گوش کو گلا لینا ہے انشاءاللہ بیس منٹ میں گوش گل جائے گا پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں جی گوش گل گیا اور ابھی اس میں پانی موجود ہے اب اس پانی کو ہم خوشک کر لیں گے اور جب پانی خوشک ہو جائے گا میں آپ کو پھر آگے بتاتی ہوں کہ کیا کرنا اچھا جی یہ دیکھیں یہ پانی اتنا رہ گیا آپ چاہیں تو اتنا آپ پرینے دیں اور اگر آپ اس کو مزید خوشک کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر لیں اور اس کے علاوہ اگر گوش کی اپنی چربی ہے تو مزید کھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ والا گوش اس میں چربی نہیں ہے اس لیے میں اس میں تھوڑا سا مزید دیسی کھی ڈال لوں تکریبا ایک چمچ میں نے اس میں دھا دیا بس میں اس کو اتنا ہی مناسب رکھوں گی تھوڑا سا مزید اسے کام کر لیتی ہوں اور بس یہ کوشت ریڈی ہے اس طریقے سے تو آپ بھی بنائیں انشاءاللہ آپ کو اچھا اور مزی کا لگے گا میں آپ دشا اٹھا آپ کو کر کے تو آپ کو دکھا دیں یہ دیکھیں یہ زبردست نمکین گوشت نمک والا گوشت آپ اسے جو بھی کہنے اور یہ تیار ہے اور اسے آپ چپاتی نان کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں اور اس کو جو میں نے پہلے بھون لیا تھا نا بس وہ اسی وجہ سے بھوننا تھا کہ مزید آگے بھوننے کی ضرورت نہیں تھی اور جتنا آپ نے اس میں رکھنی یا جو رکھنا ہے میرے حساب سے اتنا مناسب آپ رکھیں اس میں اس کا شور بات جو ہے اور یہ انتہائی سمپل اور سادہ ریسپی ہے اور آپ اسے ضرور بنائیں انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت مزا آئے گا ایک الگ ٹیسٹ آئے گا اس کے ساتھ ہی شکریہ آپ سب لوگوں کا اللہ تعالیٰ آپ سب کے جان و مال کی حفاظت کرے آپ سب کی جائز اور دلی خواہشات کو پورا کرے شکریہ بہت